موسیقی یہ تمہاری بری کا سامان کٹھا نہیں ہو گیا فرقان نے مسکراتے ہوئے تبصہ کیا خاصہ دل کھول کر گفت دیئے ہیں تمہاری کلیگ نے صرف ایک کلیگ نے سالار نے مداخلت کی یہ سب کچھ ایک نے دیا ہے فرقان کچھ حیران ہوا ہاں کس نے؟ رمشہ نے فرقان نے اپنے ہونٹس پیڑے تم جانتے ہو یہ سب گیفٹ ایک ڈیڑھ لاکھ ہی رینج میں ہوں گے وہ اب دوبارہ ان چیزوں پر نظر ڈال رہا تھا صرف یہ گڑی ہی پچاس ہزار کی ہے کوئی صرف کلیگ سمجھ کر تو اتنی مہنگی چیزیں نہیں دے گا تم لوگوں کے درمیان کوئی فرقان نے بات کرتے کرتے رک گیا ہم دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہے کم اکم میری طرف سے مگر آج میں پہلی بار پریشان ہو گیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ رمشہ مجھ میں کچھ ضرورے سے زیادہ دلچسپی رہ رہی ہے سالار نے ان چیزوں پر نظر ڈالاتے ہوئے کہا بہت اچھی بات ہے چلو تم بھی کسی لڑکی نے دلچسپی لی فرقان نے ان پیکٹس کو واپس سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا ویسے بھی تم بہت کمارے رہ لیے لگے آتھوں اس سال یہ کام کر لو جب مجھے شادی ہی نہیں کرنی تو میں اس سلسلے کو آگے کیوں بڑھاؤں سالات دن بزن تم امپیکٹیکل ہوتے جا رہے ہو تم اب سیٹر ہونے کے بجائے کچھ سنجیگیتی سے سوچنا چاہیے ہر لڑکی کب تک اس طرح بھاگتے پھیلو گے تمہارے اپنے ہی کچھ فیملی شروع کر دینی چاہیے رمشا ایک اچھی لڑکی ہے میں اس کی فیملی کو نہیں جانتا مگر کچھ مارڈرن ضرور ہے مگر اچھی لڑکی ہے اور چلو اگر رمشا نہیں تو پھر تم کسی اور سے شادی کر لو میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تم اپنے پیرنٹس کی مدد لے سکتے ہو مگر تمہیں اب اس معاملے کو سنجیگی سے لینا چاہیے تمہیں ان باتوں پر گوھر کرنا چاہیے اور کم از کم دوسرے کی بات پر کچھ کہہ ضرور دینا چاہیے فرکان نے آخری جملے پر ضرور دیتے ہوئے کہا اس کا اشارہ اس کی خموشی کی دلتا اس سے دوسروں کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی مجمع یا سامنے تقیر نہیں کر رہے ہیں فرکان نے کہا تم کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچتے نہیں ہو کون اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچتا سلحہ نے مردم آواز میں کہا میں بھی سوچتا ہوں مگر اس طرح نہیں سوچتا جس طرح تم سوچتے ہو چائے پیو گے آخری جملے کی بجائے تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ بکواس بند کرو فرکان نے ناراضی سکا سلحہ نے مسکراخر گندے اچھکائے اور اب وہ چیزوں کو سمیٹ رہا تھا رمشہ نے حیرانگی سے اپنے سامنے پڑے ٹیبل پر ان پیکرز کو دیکھا لیکن سلحہ یہ سب چیزیں تمہارے بردرے کیفٹ ہیں سلحہ اگلی صبح وہ ایک ٹائی چھوڑ کر تمام چیزیں واپس اٹھا لیا تھا اب وہ رمشہ کے آفس میں تھا میں کسی سے اتنا مہنگا توفہ نہیں لیا کرتا یہ ایک ٹائی کافی ہے سلحہ میں اپنے فرینڈ کو اتنے ہی مہنگے گفت دیتی ہوں رمشہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا یقیناً تم دیتی ہوگی مگر میں نہیں لیتا اور اگر تم دیالہ سلحہ کروگی تو وہ ٹائی بھی لاکر تمہیں واپس کر دوں گا سلحہ نے کہا اس کے جواب کا انظار کیے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا رمشہ پھیکے چہرے کے ساتھ اسے کمرے سے نکلتا دیکھتی رہی سلحہ ہمیشہ کی طرح اس دن ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب نے ابھی اپنا لیکچر شروع نہیں کیا تھا جب ان کے پاس بیٹھے ایک ادھیر عمر آدمی نے کہا ڈاکٹر صاحب آدمی کو پیرے کامل مل جائے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے سالار نے گردن موڑ کر شیخ کو دیکھا وہ وہاں پچھلے چند دن سے آ رہا تھا اس کی نسلیں سور جاتی ہیں میں جب آپ سے اپنے پاس آنے لگا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہدایت پا گیا ہوں میرے رڈے کام سیدھے ہونے لگے ہیں میں ادل کہتا ہے مجھے پیرے کامل مل گیا ہے میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی عقیدت مندی سے دیکٹ صاحب کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہنے لگا کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی دیکٹ صاحب نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھبکی دیتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تکی صاحب میں نے زندگی میں آج تک کسی سے بیعت نہیں لی آپ کے موں سے پیرے کامل کا ذکر سنا پیرے کامل کون ہوتا ہے پیرے کامل کس کو کہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے وہ بڑی سنجیگی سے اس شخص سے پوچھ رہے تھے آپ پیرے کامل ہیں اس شخص نے کہا نہیں میں پیرے کامل نہیں ہوں ڈکٹر صاحب تیلی نے کہا آپ سے مجھے ہدایت ملتی ہے اس شخص نے اسرار کیا ہدایت تو استاد بھی دیتا ہے ماں باہ بھی دیتے ہیں لیٹرز بھی دیتے ہیں دوستہ باہ بھی دیتے ہیں کیا وہ پیرے کامل ہو جاتے ہیں آپ گناہ نہیں کرتے وہ آدمی گھڑ بڑھایا ہاں دانستہ طور پر نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کیونکہ گناہ سے مجھے خوف آتا ہے یہاں پر بیٹھے بہت سے لوگ دانستہ طور پر گناہ نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ میترہ انہیں بھی گناہ سے خوف آتا ہوگا مگر دانستگی میں مجھ سے کیا سرزد ہو جاتا ہے میں اسے نہیں جانتا ہو سکتا ہے نہ دانستگی میں مجھ سے کئی گناہ سرزد ہو جاتے ہوں انہیں نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کی دعا قبول ہوتی ہے وہ آدمی اپنے موقع سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں تھا دعا تو مہابا کی بھی قبول ہو جاتی ہے مجبور اور مظلوم کی بھی ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کی قبول ہوتی ہے آپ کی تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اس نے اسرار کیا ڈکٹر سبتی علی نے انکار میں سر ہلایا نہیں ہر دعا تو قبول نہیں ہوتی میں کئی سالوں سے ہر روز مسلمانوں کی نشات آسانیہ کی دعا کرتا ہوں ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی ہر روز میری کی جانے والی کئی دعائیں قبول نہیں ہوتی لیکن آپ کے پاس جو شخص دعا کرانے کے لئے آتا ہے اس کے لئے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے بڑاٹر سبت کی مسکرہٹ اور گہری ہوگی آپ کے لئے کی جانے والی دعا قبول ہوگی ہوگی جہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے لئے میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی وہ اب کچھ بول نہیں زکا آپ میں سے اگر کوئی بتا سکے کہ پیرے کامل کون ہوتا ہے وہاں مجھو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے پھر ایک نے کہا پیرے کامل نیک شخص ہوتا ہے عبادت گزار شخص پارسہ آدمی ڈکٹر سبت علی نے سار ہلایا بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں عبادت گزار ہوتے ہیں پارسہ ہوتے ہیں ان کے ارزگرد ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو کیا وہ سب پیرے کامل ہوتے ہیں نہیں پیرے کامل وہ آدمی ہوتا ہے جو دکھاوے کے لئے عبادت نہیں کرتا دل سے عبادت کرتا ہے صرف اللہ کے لئے اس کی نیکی کے لئے پارسہ ہی ڈھونگ نہیں ہوتی ایک اور شخص نے اپنی رائے دی اپنے حلقہ حباب میں آپ میں ہر ایک نے کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور دیکھا ہوگا جس کی عبادت کے بارے میں اسے یہ شبہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈھونگ ہے جس کی نیکی اور پارسہ ہی کا بھی آپ کو یقین ہوتا ہے تو کیا وہ شخص پیرے کامل ہے کچھ دیر خاموشی پھر ایک اور شخص نے کہا پیرے کامل ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے اور وہ انسان کا دل بدل لیتے ہیں تاثیر بھی بہت سے لوگوں کے الفاظ میں ہوتی ہے کچھ کے موں سے نکلنے والے الفاظ کچھ کے کلم سے نکلنے والے الفاظ تاثیر تو اسٹیج پر کھڑے ایک کمبیر اور اخبار کا کالم لکھنے والے ایک جنرلسٹ کے الفاظ میں بھی ہوتی ہے تو کیا وہ پیرے کامل ہوتے ہیں ایک اور شخص بولا پیرے کامل وہ ہوتا ہے جسے الہام اور وجدان ہو جو مستقبل کو بوجھ سکے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے خواب دیتے ہیں جن میں مستقبل میں درپیش آنے والے حالات سے ہمیں اگاہی ملتی ہے کچھ لوگ تو استخارہ بھی کرتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں کسی حد تک جان جاتے ہیں کچھ لوگوں کی چھٹی حصہ بہت تیز ہوتی ہے وہ خطروں کو بھام جاتے ہیں پیرے کامل کون ہوتا ہے ڈرٹ صاحب کچھ دیر خاموش رہے انہوں نے پھر اپنا سوال دور آیا پیرے کامل کون ہو سکتا ہے سالار الجنا میز انداز میں ڈاکٹر سبتہ علی کے چہرے کو دیکھنے لگا کیا ڈاکٹر سبتہ علی کے علاوہ کوئی اور پیرے کامل ہو سکتا تھا اور اگر وہ نہیں تھے تو پھر کون تھا اور کون ہو سکتا ہے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ہی گونی تھی ڈاکٹر سبتہ علی کا ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے تھے پھر ان کے چہرے پر ان کی مسکرہت آہستہ آہستہ مادوم ہوتی گئی پیرے کامل میں کاملیت ہوتی ہے کاملیت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پیرے کامل وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے نیک اور پارسا ہوتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس حد تک جس حد تک اللہ چاہے اس کے الفاظ میں تاثیر بھی ہوتی ہے وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے مگر اسے الہم نہیں ہوتا اسے وجدان ہوتا ہے وہی اترتی ہے اور اس پر اور وہی کسی عام شخص پر نہیں ہوتی صرف پیغمبر پر اترتی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کامل تھا مگر پیرے کامل وہ ہے جس پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی پیرے کامل کی ضرور پڑتی ہے کبھی نہ کبھی انسان زندگی کے اس مور پر آخر ضرور کھڑی ہو جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہماری لبوں اور دلوں سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں ہمارے سجدے ہمارے پھیل ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف مور نہیں پا رہے یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق ٹوٹ گیا ہے پھر آدمی کا دل چاہتا ہے اب اس کے لئے کوئی اور ہاتھ اٹھائے کسی اور کے لب اس کی دعا اللہ تک پہنچائیں کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لئے گڑ گڑائیں کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں جس کے لبوں سے نکلنے والی لتے جائیں اور اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہیں مور دی جاتی ہیں بلکہ پھر انسان پیرے کامل کی تلاش شروع کرتا ہے بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں کسی ایسے شخص کے لئے جو کاملیت کی کسی نہ کسی سیڈی پر کھڑا ہو پیرے کامل کی یہ تلاش انسانی زندگی کے ارتقاء سے اب تک جاری ہے یہ تلاش جو خواہش ہے جو اللہ خود انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں یہ خواہش یہ تلاش نہ اتاری جاتی تو وہ پیغمبروں پر کبھی یقین نہ کرتا کبھی ان کی پیوری اور اطاعت کرنے کی کوشش نہ کرتا پیرے کامل کی یہ تلاش انسان کو ہر زمانے میں اتارے جانے والے پیغمبروں کی طرف سے لے جاتی اور پیغمبروں کی معبوسیت کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ختم کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور پیرے کامل کی گنجائش نہیں رکھی گئی کون ہے جسے اب یا آئندہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام دیا جائے کون ہے جسے آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لئے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دی جائے کون ہے جو آئندہ آنے والی نسلوں میں کسی شخص کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر شفاظ کا دعویٰ کر سکے جامد اور مستقل خاموشی کی صورت میں آنے والا نفی میں یہ جواب ہم صرف ایک سوال کرتا ہے صرف پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں کسی وجود کو کھوجنے نکل کھڑے ہوئے ہیں پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت شدہ ہوتے ہوئے ہمیں کسی دوسرے شخص کی بیعت کی ضرورت رہ گئی ہے پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی بجائے ہمیں کون سا راستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے کیا مسلمان ایک اللہ ایک قرآن ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت کافی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتاب کے علاوہ اور کون سا شخص ہے جو کلام ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تقریفوں سے بچا سکے گا جو ہماری دعاوں کو قبولیت بخشے جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے کوئی پیر کامل کا فرقہ بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا ڈاکٹر سبت علی کہہ رہے تھے وہ صرف مسلمان تھے وہ مسلمان جو یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر وہ صلات مستقیم پر چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اس راستے سے ہٹیں گے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے اور صلات مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتاتا ہے صاف ڈوٹو اور واضح الفاظ میں وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیتا ہے اور اس کام سے رکھ جائیں جسے منع کیا جاتا ہے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کسی بات میں بھی کوئی ابہام نہیں رکھتے قرآن کو کھولیے اور اگر اس میں کہیں دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں کسی دوسرے پیغمبر یا پیر کامل کا ذکر ملے تو اس کی تلاش کرتے رہیے اور اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو صرف خوف خواہیے کہ آپ اپنے پیروں کو کس دلدل میں لیے جا رہے ہیں اپنی پچاس آٹھ سال زندگی وہ کس قدر اپنی عبد زندگی کی تباہی کے لئے استعمال کر رہے ہیں کس طرح خسارے کا سودہ کر رہے ہیں حدایت کی تلاش ہے قرآن کھولیے کیا ہے جو آپ کو نہیں بتایا جاتا وہ آپ کو معصوم انجان اور بے خبر نہیں رہنے دیتا آپ کا اصل آپ کے موں پر دے مارتا ہے کہ اللہ انسان کو نہیں جانتا ہوگا اس مخلوق کو جو اس کی عربوں کھربوں تخلیقات میں سے ایک ہے دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرہ اور وسیلے تلاش کرنے کے بجائے صرف دعا کے لئے ہی ہاتھ اٹھائیے اللہ سے خود مانگیں دے دے تو شکر کریں نہ دے تو صبر مگر ہاتھ اپنے ہی خود اٹھائیں زندگی اکرینہ اور صلیقہ نہیں آرہا تو اسوائے حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں سب کچھ مل جائے گا آپ کو احترام ہر ایک کا کریں ہر ولی کا ہر ممن کا ہر بزرگ کا ہر شہید کا ہر سالے کا ہر پارسہ کا مگر اپنی زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیں کیونکہ انہوں نے ہی اپنے آپ اپنی ذات اور انہوں نے ہی آپ تک اپنے ذاتی حکامات نہیں پہنچائے جو کچھ ہی بتایا ہے وہ اللہ کا نازل کرتا ہے ڈاکٹر سب تیلی کون ہے کیا ہے کون جانتا ہے اسے نہیں آپ کے علاوہ چند سو لوگ چند ہزار مگر جس پیر کامل کی میں بات کر رہا ہوں انہیں ایک قرب کے قریب لوگ تو اپنے روحانی پیشوہ مانتے ہیں میں تو وہی کچھ کہتا اور دور آتا ہوں پھر جو چودہ سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کیا نئی بات کہیں میں نے ڈاکٹر سب تیلی خاموش ہو گئے کمرے موجودہ شیخص پہلے ہی خاموش تھا انہوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھا دیا تھا اور آئینے میں نظر آنے والاکس کسی کا ہولہ لا رہا تھا کسی کو لرزا رہا تھا وہاں سے باہر آ کر سالار بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا اس کی آنکھوں پر بندی ہوئی آخری پٹی بھی آگ کھول دی گئی تھی کئی سال پہلے جب امامہ حاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو وہ اس کی لگن کو سمجھ نہیں با رہا تھا اس کے ندیگ وہ ہماکت تھی بعد میں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کر لی تھی اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی بھی واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر اس حد تک گرفتار ہو سکتا ہے کہ وہ سب کو چھوڑ دے اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اسے پتا چلا کہ صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ویس رضی اللہ علیہ وسلم نے انگند لوگ تھے جو ہر زمانے میں تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کر لیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو ابھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتی اس نے کبھی اس محبت کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ آج وہاں بیٹھا پہلی بار یہ کام کر رہا تھا صرف یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی جس نے امامہ حاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا وہ سرات مستقیم کو دیکھ کر اس طرف چلی گئی تھی اس سرات مستقیم کی طرف جسے وہ کسی زمانے میں اندوں کی طرح ڈھونٹا پھرتا تھا وہ صحابہ اقرام دلاللہ علیہ وسلم سے بھی کسی سرات مستقیم کی طرف جاتے تھے امامہ حاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تھا وہ بے خوفی اسی ہدایت اور رہنمائی کی عطا کردہ تھی جو سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملی تھی وہ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شناخت نہیں کر پایا تھا اور امامہ حاشم نے ہر کام خود کیا تھا شناخت سے عطا تک اس کو سلار سکندر کی طرح دوسروں کے کندوں کی ضرور نہیں پڑی سلار سکندر نے پچھلے آٹھ سالوں میں امامہ حاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا تھا حکارت تذہیق پچھتاوہ نفرت محبت یہ سب کچھ مگر آج وہاں بیٹھے پہلی باروں سے امامہ حاشم سے حسد ہو رہا تھا تھی کیا وہ ایک عورت ذرا سی عورت آسمان کی ہور نہیں تھی سلار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اقعا تھی اس کی کیا میرے جیسا آئی کیو تھا اس کا کیا میرے جیسی کامیابیاں تھی اس کی کیا میرے جیسے کام کر سکتی تھی وہ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی اور اس نے سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا میں جس کاری کیو لیول ون فیفٹی پلس اور مجھے سامنے چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں رکھا وہ آنکھوں میں نمی لیے اندھیرے میں ونڈ سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھا رہا تھا مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکنوں اور دنیا فتح کر دوں وہ دنیا جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اور وہ وہ رک گیا اسے امامہ پر گسا آ رہا تھا آٹھ سال پہلے کا وقت تو وہ اسے بچ بچ کہتا تب امامہ گسا آنے پر یہ ہی کیا کرتا تھا مگر آٹھ سال کے بعد آج وہ زبان پر اس کے لیے وہ گالی نہیں تھی وہ امامہ آشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرد نہیں کر سکتا تھا سلاتمہ اس قیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس ورد کے لیے کون زبان سے برا لفظ نکال سکتا تھا اپنے گلاسے ستار کر اس نے اپنی آنکھیں مسلی اس کے انداز میں شکست خردگی تھی پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم آٹھ سال لگے تھے مگر تلاش ختم ہو گئی تھی جواب مل چکا تھا وہ دونوں ایک ریسٹران میں بیٹھے تھے ریم شاہ آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا سالار بھی ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سالار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا ریم شاہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئے تھی لنچ میں ہی طرح سے ہے مگر مینیو آپ تیار کریں سالار نے مدھم سی مسکراہت سے کہا اوکے ریم شاہ بے اختیار مسکرائی پھر وہ مینیو کارڈ پر نظر دھڑھانے لگی اور سالار کربو جوار میں ریم شاہ نے ویٹر کو کچھ ڈشیز نوٹ کرائیں جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سالار سے کہا تمہاری طرح سے لنچ یہ دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لئے پہلے تو تم نے کبھی ایسی کوئی دعوت نہیں دی بلکہ میری دعوت بھی لطھ کرتے رہے ہاں لیکن اب ہم دونوں میں کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا مجھے اس لئے تمہیں یہاں بلانا پڑا سالار نے کہا ریم شاہ نے گہی نظر سے سے دیکھا کچھ باتیں کونسی باتیں پہلے لنچ کر لیں اس کے بعد کرتے ہیں سالار نے اسے ٹالتے سے کہا مگر لنچ آنے اور کھانے میں کافی وقت لگیا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں ریم شاہ نے قدر بیتابی سے کہا نہیں یہ بہتر نہیں ہے لنچ کے بعد سالار نے مسکتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا ریم شاہ نے اس بار اس لئے نہیں کیا وہ دونوں ہلکی بھلکی گفتو کرنے لگے پھر لنچ آ گیا دونوں نے لنچ کیا لنچ سے فارغ ہونے کے بعد تقبی پون گھنٹا لگا پھر سالار نے ویٹر سے کافی مگائی میرا خیال ہے اب بات شروع کر دینے چاہیے ریم شاہ نے کافی کا پہلا گھونڈ لیتے ہوئے کہا سالار اب بہت سنجیدہ نظر آنے لگا وہ سر جھکائے اپنی کافی میں چمچ ہلا رہا تھا ریم شاہ کی بات پر دو دن پہلے جب وہ شام کو اپنے فرائر پر پہنچا وہاں ایک کارڈ اور بکے اس کا منصر تھا وہ ایک ہفتہ ہانکانگ میں بینک کے کسی کام سے تھا اسی شام واپس آیا تھا ریم شاہ کا بیجا ہوا کارڈ دیکھا رہا تمہیں دوبارہ دیکھ کر بہت کتنی خوشی ہوگی اس کا اظہار ناممکن ہے سالار کارڈ پر لکھے پیغام کو چند لمحوں کے لیے ساکت رہا گیا اس کے بطری خدشات درست ثابت ہوئے تھے ریم شاہ اس کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کر رہی تھی سالار نے اگلے دو دن اس کارڈ کے بارے میں ریم شاہ سے کوئی تذکرہ نہیں کیا لیکن اس نے ویکنڈ پر اسے لنچ کی دعوت ڈیڑا لی ریم شاہ کے ساتھ اب ان تمام باتوں کو کلیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا تمہیں کارڈ بھرا لگا ریم شاہ نے کہا نہیں پیغام ریم شاہ کچھ شرمدہ ہو گئی ایم سوری مگر میں صرف سالار میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا سالار نے کافی کا ایک گونڈ لیا تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں ریم شاہ نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا ہو سکتا یہ پرپوزل تمہیں عجیب لگے لیکن میں بہت عرصے سے اس حصرے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی میں تم سے فلرڈ نہیں کر رہی ہوں میں جو کچھ کار میں نے لکھا ہے میں واقعی تمہارے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں سالار نے اسے بال مکمل کرنے دی اب وہ کافی کا کپ نیچے رہا کھرا تھا لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا جب وہ خموش ہوگی تو اس نے دو ٹھوک انداز میں کہا کیوں اس کا سوال کا جواب ضروری ضروری ہے کیا سالار نے کہا نہیں ضروری تو نہیں ہے مگر بتانے میں کیا حرج ہے تم اسے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو سالار نے جواباً پوچھا کیونکہ تم مختلف ہو سالار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا عام مردوں جیسے نہیں ہو وقار ہے تمہیں اور کلچرڈ ہو گرومڈ ہو میں ایسا نہیں ہوں ثابت کرو رمشا نے چیلنگ کیا کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا اس نے کافی کو کپ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا ہر مرد سالار سکندر سے بہتر ہے کس لحاظ سے ہر لحاظ سے میں نہیں مانتی تمہارے نام ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی میں تمہیں جانتی ہوں ڈیڑھ سال سے تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں مردوں کے بارے میں اتنی جلدی کسی رائے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا تمہاری کوئی بات تمہارے بارے میں میری رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی رمشا بھی اپنی بات پر قائم تھی تم جس فیملی سے تعلق رکھتی ہو جس سسائیٹی میں موہ کرتی ہو وہاں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے مرد مل سکتے ہیں تم مجھ سے صرف اپنی بات کرو رمشا میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں بلاخر اس نے کہہ دیا اس ساری گفتگو میں پہلی بار رمشا کی رنگل زرد پڑے گی تم نے تم نے کبھی بتایا نہیں سالار آہستہ سے مسکرایا ہمارے درمیان اتنی بیت کل بھی تو کبھی بھی نہیں رہی تم اس سے شادی کر رہے ہو دونوں کے درمیان ایک بار پھر خاموشی کا ایک طویل وقف آیا ہو سکتا ہے کچھ مشکلات کی وجہ سے میری شادی نہ ہو سکے سالار نے کہا میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی تم کسی محبت کرتے ہو یہ جانتے ہوئے کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی کچھ ایسا ہی ہے سالار تم تم اتنے جذباتی تو نہیں ہو ایک پریٹیکل آدمی ہو تم کس طرح کی عجیب بات کر رہے ہو رمشا نے اس تحضائی انداز میں حساب فرض کیا کہ میں تمہاری شادی نہیں ہوئی تو پھر پھر تم کیا شادی نہیں کروگے نہیں رمشا نے نبی میں سرح لیا مجھے یقین نہیں آرہا مگر ایسا ہی ہے میں اگر شادی کا سوچا تو دس پندر سال بعد ہی سوچوں گا دس پندر سال تک ضروری نہیں کہ میں زندہ بھی رہوں اس نے بے حد خوشک لہتے میں کہا ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے طرف بلایا میں چاہتا ہوں رمشا کہ آج کی اس گھتو کے بعد ہم دونوں کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو ہم اچھے کلیگ ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ تعلق ایسے ہی رہے میرے لئے اپنا وقت گیا مت کرو میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو ویٹر قریب آگیا تھا سالار اس کا لائے ہوا بے لدہ کرنے لگا رمشا سالار کا چہرہ دیکھتی رہی وہ اب کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی سالار اس روز کسی کام سے لنچ پرے کے باز آفی سے نکل آیا ریلے کراسنگ پر ٹریفے کا ازدہام دیکھ کر اس نے دوسرے ہی گاڑی موڑ لی وہ اس وقت کسی ٹریفے میں پھنس کر وقت آیا نہیں کرنا چاہتا تھا گاڑی کو پیچھے موڑ کر اس نے دوسری زرگ پر ٹرن لیا اور وہ سڑک پر تھوڑا ہی آگے گیا تھا جب اس کی سڑک کے کنارے فٹ پس پڑی ایک بڑی عورت کو دیکھا وہ ایک ہائی روڈ تھی اور اس وقت بلکل سنسان تھی خدون اپنے لباس اور چہرے سے کسی اچھے گھرانے سے تعلق میں نظر آ رہی تھی اس کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں بھی نظر آ رہی تھی اس کے قریب جا کر روک لی خاتون کی اس فیر رنگل اس وقت سرک تھی اور وہ سانس پھولا ہوا تھا شاید وہ اپنا سانس ٹھیک سے لینے کے لیے سڑک پر کنارے پر بیٹھ گئی تھی السلام علیکم امہ جی کیا مسئلہ ہے آپ یہاں کیوں بیٹھئی ہیں موسیقی